پندروی صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ محترف ہے آپ کے بیانات تعلیفات مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے بساوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے اقائد و اعمال شریعت و طریقت تاریخ و سیرت تبادت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتبت المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ آپ کے مدنی مذاکرے کی ویسیدی بناو جنت میں لے جانے والی تین باتیں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اول تاخر ملاحظہ فرمائیے معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلات و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رمضان مبارک چودہ سو اکتیس سن حجری کی آج پانچمی ترابیح بڑھ کر عاشقان رسول اور متقفین دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فردان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر تشریف فرما ہیں اور دیگر شہروں اور ملکوں میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے متقفین دعوت اسلامی اور دیگر ناظرین مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں گے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں اگر بھول کرتا پائیں فوراں میری اسلام فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ سہری میں تاخیر کرنا جو یہ مستحب ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ سہری میں تاخیر کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب آذان ہو رہی ہے اور اس وقت تک تاخیر کرنا ہے یا اس سے کیا مراد ہے دوسری بات یہ کہ سہری کا وقت ختم کب ہوتا ہے کیا جب تک آذان چل رہی ہو اس طور پر بھی کھا پی سکتے ہیں یا جیسے آذان ہو اس وقت ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں یا اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر ایک ہزار چار پر تحریر ہے سہری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دھیر سے سہری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے مگر یہ ذہن میں رکھا ثواب ہو جب ہی ملے گا جب نیت ہو کہ دیر سے اس لئے کی کہ میں دیر سے کروں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کونسا وقت ہے مفسیر شہیر حکیم الامت حضرت مفقی احمد یار خان علی رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے پھر سوال ذہن میں اُبرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ غروبِ آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے مثلا کسی دن سات بجے شام کو سورج غروب ہو اور پھر چار بجے صبح صادق ہو اس طرح غروبِ آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو نو گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کے لیا اب رات کے ان نو گھنٹوں کے برابر برابر چھے حصے کر دیجئے ہر حصہ ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا ہوا اب رات کے آخری ڈیڑھ گھنٹے کہ دوران صبح صادق سے پہلے پہلے جب بھی ہے سہری کی وہ تاخیر سے سہری کرنا ہوا سہری اور افتار کا وقت عموماً روزہ نہ تبدیل ہوتا رہتا ہے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں اگر سہری کر لی اور روزہ کی نیت بھی کر لی بلکہ عوامی استلحہ میں روزہ بند بھی کر لیا پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں نئی نیت کی حجت نہیں سہری میں اتنی بھی تاخیر نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے بھی جائے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی ازان ختم نہیں ہوئی یا وہ سنو دور سے ازان کی آواز آ رہی ہے اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی استلحہ میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ آتا نہیں روزہ بند کرنے کا تعلق ازان فجر سے نہیں صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینہ بند کرنا ضروری ہے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جو ازان ہوتی ہیں فجر کی وہ نماز کے لیے ہوتی ہے روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہاں بالفرد اگر کسی نے ازان ہی جلدی دے دی اور اس ازان کے بعد کسی نے کھایا جس کو معلوم ہے کہ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی وقت باقی ہے تو حرج نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا کم ہے کیونکہ یہ تیہ ہے کہ ازان دینی ہے نماز فجر کے لیے روزہ بند کرنے کے لیے تو ازان کے اللہ اکبر کی علف جو ہے نا یہ اس وقت شروع ہونی چاہیے جب یقینی طور پر صبح صادق ہو جائے یعنی روزہ کا وقت ختم ہو جائے سہری کا وقت ختم ہو جائے تب اللہ اکبر کی علف شروع ہو تو اس لیے جو بھی ازان فجر کے لیے فجر کے وقت میں شروع ہوئی تو اس پر کسی نے کھایا یا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا ازان تو دیر سے بھی تو ہوتی ہے نا مثلا جیسے اپنے فیضان ودین ہیں بہت دیر سے ہوتی ہے ازان صبح صادق کے وقت اعلان ہو جاتا ہے کہ خانہ بھی نہ بند کر دو ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ازان تو کافی دیر کے بعد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ازان سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو اپنے موزن کو منع کر دیتے ہیں کہ سارا دن ازان ہی مت دو تو ہم کھاتے بھی ترے روزہ ہی روزہ ہی روزہ پھر تو اب یہ کہ اگر پھر تو اس ازان ادھر اتنے بجے ہوتی ہے تو پڑوس میں اتنے بجے ہوتی تو سب کا ہر گلی کا ہر محلے کا ہر مکان کا الگ الگ ٹائم ہو جائے گا سہری کا اور پھر یہاں مسجد ہی نہیں ہے وہاں کیا کریں گے جنگل میں کیا کریں گے اچھا دوسرے ملکوں کے مسلمان کیا کریں گے جہاں پورے پورے شہر میں مسجد ہی نہیں ہے ہم ہند میں ایک بار گئے تھے جب دورے پہ تو فجر پڑھنی تھی تو ہم نے سوچا کہ جلو آگے پڑھ لیتے ہیں مسجد آئیے شاید سو کلومیٹر تک بھی مسجد کا کوئی آثار نظر نہیں ہے ہم تو گھر آگے دے گا ہوگا کیا نماز کا کیا کریں گے پھر شاید نیچے اتر کر یا کسی طرح ہم نے نماز پڑھی تھی یاد نہیں پڑھتا مسجد مطلب آ نہیں رہی تھی ہند کی بات کرتا ہوں جہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہوگی آبادی اب بھی ہم سے زیادہ پاکستان سے زیادہ کہتے ہیں وہاں آبادی مسلمان ہوگیا فارت تو بہت زیادہ ہیں اکثریت انہیں کیے مسلمان بھی اتنے ہیں لیکن نہیں آ رہی تھی مسجد در ہم روڈ پہ جا رہے تھے اب روڈ پہ ہی مسجد ہونا ضروری نہیں ہے تو اندر کہیں ہو تو ہو تو اس کو ڈھونڈنے جاتے سورج بھی نکل آئے اس لئے وہ باغم باغ کے کہیں آثار نظر آئے آبادی کے اب آبادی پوری پوری آبادیوں مسجدیں نہیں ہیں نا چونکہ اگر پوری کی پوری آبادی کفار کی ہے یا ایک دو گھر ہیں تو مسجد کون بنائے گا زیادہ مسلمانوں تو ہی مسجد بنائیں گے اسی طرح جو جیسے کہ انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے یا دیگر ایسے ممالک ہیں کفار کی اکثریت کے جہاں پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی جو ماں بیچارے نہیں پڑ سکتے کہاں پڑے جاں اس لیے ازان سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ جدی پشتی یہ مسئلہ چلا آرہا ہے ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہے بچپن میں یہی سنا ہے کہ ازان ازان ہوتی ہے روضہ بند کرتے ہیں اور افطار بھی ازان پر کرتے ہیں یہ جب سے ہوش سمالہ یہی دیکھا ہے لیکن یہ کہ ظاہرہ کے پھر جب سمجھ آئی تو پتہ چلا گئی ہے غلط ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جدی پشتی چل رہا ہے سلسلہ ازان سے روزے ازان روزے کے لیے نہیں ہے ازان نماز کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ کہ روزے کا تعلق نہیں ہے ازان سے تعلق نہیں ہے جماعت سے روزے کا تعلق نہیں ہے چلو بہت جماعت روزہ رکھیں گے اسی طرح مطلب جیسے کہ حج کا تعلق بھی جماعت سے نہیں ہے نہ ازان سے لوگ یہی سمجھتے کہ حج کا تعلق بھی وہ نماز سے یا امام سے یا کوئی امام پڑھاتا ہے حج تو اس کے پیچھے ہی حج ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ حج نہیں پڑھا تو حج نہیں ہوگیا ایسا نہیں ہے حج کا تعلق بھی میزہ نعرفات میں وہ اپنے مخصوص وقت میں وقف کرنے سے حج ہوتا ہے سلو علی الحبید سلو علی اللہ حمد یہ ارشاد فرمائے کہ اگر وہ کسی نے ابھی وقت ختم ہو چکا ہے ادان ہو رہی ہے وقت ختم ہونے کے بعد ادان ہوتے کہ دوران کوئی کھاتا پیتا رہا تو اس طرح جو اس کا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں اور اگر نہیں ہوگا تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا جو جنہیں کہ ادان کے دوران کھاتا پیتا رہا اور وہ ادان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوئی ہے اب تو اس کا روزہ ہوا نہیں روزہ ہوا نہیں اور اس کو قضاء کرنا ہوگا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رمضان شریف کے بعد قضا کر لیں جتنے بھی روزے اس طرح اپنے خراب کیے سب قضا کرنے پڑیں گے یہ ادنی چلے گا کہ مجھے مسئلہ پتا نہیں تھا جہلت یا مجبوری نہیں ہے سیکھنا چاہیے اب آپ نوٹوں کی گھڑی لے کر جاؤ اور کوئی کھڑا ہو کہ بھئی یہاں جو بھی نکلتا ہم اس کو لوٹتے ہیں میرے کو پتا نہیں تھا ہندہ نہیں نکلوں گا وہ آپ کی سنے گا نہیں سنے گا میں مثال دی دنیا بھی اس کے لئے تو خیر معلومات بھی لوگ رکھتے ہی ہیں کہ کون سی گھلی کا مخطر نہ گئے یہاں مطلب شریف مسئل معلوم نہیں ہے نوٹیں گھرنا سب کو آتی ہیں کھانا سب کو آتا ہے اس لئے شریف آحکام سیکھنے چاہیے ہر سال آپ کو فیضان رمضان میں سب لکھے ہیں آحکام فیضان رمضان شابان المعظم میں ختم کرنی ہوتی ہے پڑھ کر ہر سال یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے بعض سائے بھی ایسے ہوں گے خوش نظر کرتے بھی ہوں گے تو اگر یہ فیضان رمضان پڑھے تو وہ ایسی غلطی نہ کرے میں سمجھتا ہوں اس نے مطالعہ کیا کریں تو جو ناظرین بھی ہمارے وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں گے اگر اس طرح زانوں کے دوران جبکہ وہ آدان فجر کی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی گئی ہے تو وہ بھی اپنا روزہ جو ہے دوبارہ قضا کریں اسی طرح وہ بعضوں کا آدان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جلدی ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جاتی ہے یہ کئی بار ایسے حادثے ہوئے ہیں چینلز پر بھی یہ ہوا ہے ایسا یہ جو ویسل بچتا ہے بچتا ہے نا اچھا یہ بھی وقت سے پہلے بچتا ہے یہ بھی ہوا ہے امتہ سے واقعات ہوئے اس میں وہ اندر کا جو نفس ہے نفس یہ مفت کا مفتی یہ فتوہ دیتا ہے پھر وہ لوگ بیس کرتے ہیں اور اپنا دھوڑی قصور ہے تو مولوی کا قصور ہے اس نے کیوں آزان جلدی تھی اور اس کے بر بیچارے بر چڑھائی اب وہ لاکھ بیچارہ بولے گئے اور میری گھڑی آگئے ہو گئے تو مجھے فتا نہیں چلا تھا میں سمجھا صحیح ہے گھڑی اگر اس کی خیر نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی موزن جان بوجھ کر معلوم ہونے کے باوجود آپ کے روزے کیوں خراب کرے گا اور اس کو کیا پڑھی ہے اندر شدہ اقل میں آتی ہے بات کہ وہ کیوں خراب کرے گا روزے تو وہ کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے آدمی تو اس طرح ہو جاتا ہے تو اس میں کبھی آپ کے یہاں مسجدوں میں واقعات ہونا تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے موزن کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے اور اس کو بس یہ اطلاع تو اس کو ساروں نے پہنچانی ہے کہ تمہیں آج تو یہی سزا اس کی کم نہیں ہے وہ اتنا شرمندہ ہونا ہے اس موزن نے کہ وہ ایک ہی بار کرے گا غلط ہی دوبارہ نہیں کرے گا اس پر سختی نہ کیجئے دو مشورہ دل دل آزاری نہ کیجئے اس کی یہ مشارہ کہ انسان خطا ہو جاتی ہے بابا گھر بیٹے کسی نے کہا لگتا ہے موزن صاحب کو اچھ بھوک لگی ہے انہوں نے جلدی افتار کروا رہے لی ان کو تو بھوک لگی تھی روزہ لگا تھا روزہ لگا تھا اب یہ باتیں اس کو موزن نکھا کس نے یہ کمیٹی والوں کو میں اتنا سمجھاتا ہوں کمیٹی والے کسی کی بات مانتے نہیں ہیں خالی کالی مزید سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ گھر میں بیٹھ کر دستر خان کے اوپر کچھ نہیں بچے اور بچوں کے امی کے آگے بھڑا سے نکالنا ہے جیسے وہ جا کر کمیٹی کو سمجھائیں گے اب یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے حضرت اپنے دستر خان میں بیٹھے ہوئے یہ اس کو کیا کہیں گے یہ موزن کی قیبت ہوئی کیا ہوئی کمیٹی والوں کی کیا ہوئی دہرہ یہ ایک طرح سے تحمد تو ہے موزن پر اس کو کیسے پتا جائے لیا بیٹھے بیٹھے کہ روزہ لگا تھا پھر یہ ایک تحمد دوسری ہے کہ اس نے جان بوچ کر جلدی اعزام دی ہے اس سے یہ بھی اقض ہو رہا ہے روزہ لگا تھا اس لئے جلدی تھی بھوک لگی تھی اس نے اعزام دے ڈالی تو یہ نے جان بوچ کر اس نے اتنے مسلمانوں کا روزہ تڑوایا یہ تو لگتا ہے اکبر القبائر جان بوچ کر ہزاروں مسلمانوں کا روزہ تڑوایا وہ تو کئی کبیروں کے مجموعوں کا گناہ گار ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساروں کے روزے اس نے تڑوا دی ہے تو موزن پر یہ تحمدیں ہی سمجھ میں آ رہی ہیں اللہ بہتر جانے انتظامیہ پر بھی پھر آدمی خیبتیں کرتا ہے کہ اسے نہ اہل کو رکھا فلان رکھا جیسے یہ مبصر صاحب جو ہیں جو تفسرہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی دنیا میں زندگی میں غلطی کی ہی نہیں تھی اگر نہیں بھی کئی تھی نہ کبھی غلطی تو یہ جو دسترخان پر یہ جو تفسرہ انہیں یہ پہلی غلطی ہے ان کی غلطی کا آگاز ہو گیا ان کا کہ اس نے غلطی نہیں ہو گیا غلطہ غلطے سے اس نے اپننگ کر دی ہے اب یہ شاید ٹھوکنے کھاتا رہے گا کہ ایک اللہ کے نیک بندے موزن جو آزان دیتا ہے اس کے خلاف اس نے بولنا شروع کر دیا موزن کی بہت اہمیت ہے بہت اہمیت ہے اس کے مسائل آپ کو پڑھنے ہیں اس کی اہمیت کے تو وہ ہمارے کفریہ کلمات کی کتاب میں پڑھ لیجئے کیسے کیسے اس کے احکام لکھیں موزن کی نقا لکھیں تو بہرحال یہ کہ موزن نے ازان دی یا کسی مقتدی نے ازان دی عارضی طور پر وہ بھی موزن ہی ہوا یا کسی نہیں ازان دی وہ ایک سو بارہ فیصد اس نے غلط فہمی ازان دی یہی اس نے ذن رکھنا چاہیے رستہ نکالنا چاہیے اس نے ذن کا تو رستہ بنی رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی بھی نہیں تڑھوائے گا اور اس کو یہ بھی جب پتا ہوا کہ میرے اوپر سارے چڑھائی کر دیں گے کہ میں جان بوجھ کے میں بھول سے بھی تڑھوائوں گا تب بھی کیا وہ جان بوجھ کے تڑھوائے گا نوکری میری خطرے میں پڑ جائے گی تو یعنی کہ ہر طرح سے وہ ووٹ اسی کو مل رہا ہے موزن کو کہ اس پر شفقت ہی کی جائے سختی نہ کی جائے جیسے بچے کبھی برطن گرا دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو لوگ دھڑا دھڑی کر دیتے ہیں نہیں برطن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے ہماری بھی ایک عمر ہے چھوڑ گیا ہاتھ سے ٹوٹ گیا اب اس پر جو چڑھائی کرتے ہیں ویچارہ وہ بچہ تو وہ حالت خراب کر دیتے ہیں سمجھانا ہے بچے کو بھلے سمجھانے لیکن شفقت کے ساتھ ہڑا ہڑی کرتے ہیں تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بار بار بچوں پر ہڑا ہڑی کرتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہاتھ دی یہ میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں بلکل یعنی کہ آپ اس کو آزما لینا کہ جو بھی ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ تنگ بہت کرتا ہے تو یہ بچہ جو ہے یہ تنگ کم کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ تنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ مرفول قلم ہے اس پر کوئی قلم تو لگتا نہیں ہے ماں باپ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں صحیح بولتا ہوں اس کو ماں باپ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اب یہ تنگ کر رہا ہوتا ہے ماں باپ نے تربیہ صحیح نہیں دی ہوتی اور ان کو ماں باپ کو اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے اس لئے وہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اصل قصوروار وہ بچہ نہیں ہے میرے خیال میں اس کی ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں ہے اس طرح ہوتا ہے انہیں بار بار بچوں کو ماں جھڑتی ہے کوسنے دیتی ہے چیختی ہے اچھا اب کوئی خالہ آئی ہے تو نانی آئی ہے تو ممانی آئی ہے تو کوئی بھی ہو اس کے سامنے چیختی ہے پڑوسنوں کے سامنے چیختی ہے تو بچہ جو ہے پھر ہو جاتا ہے ڈھیٹ سب کے سامنے اس کی زلت تو ہو چکی ہے سارے پڑوسنیں بھی جانتی ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے خاندان بھی جانتا ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے تو یہ ماں جو ہے چیخت 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 کر کے لئے پھاڑ پھاڑ گئے ان کو شرارتی بنا دیتی ہے کہ اگر اس کے ڈیپ میں جائیں میری بات پر غصہ ہو سکتا آئے کسی کو لیکن اس کے ڈیپ میں جائیں تو شاید یہ ہی نکلے گا یہ آپ پولیس والوں سے پوچھ لیں یہ پولیس والے جن مجرموں کو مارتے ہیں تو زیادہ جب مارتے ہیں بار بار پکڑ کے تو یہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور یہ مجرم جو ہوتے ہیں مجرموں کے یہ ترقیبے ہوتی ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ مجرم حملے کرتے ہیں پولیس والوں مارتے ہیں ان کو تربیت دیتے ہیں ان کو بدماشیاں کرنی ہے ان کو مارو ان پر چھا جاؤ کہ تم آزاد ہو کہ تم کو پکڑیں گے نہیں یہ ڈھریں گے کہ یہ مارے گا تو یہ ہتھکڑیاں ہیں ہتھکڑیاں پہن کر کہ ٹھوک دیتے ہیں پولیس والے کو وہ اسے خر دماغ مجرم ہوتے ہیں تو یہ اصول ہے کہ یہ مار کھا گا کہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹا چور کو پٹتے دیکھا ہے ایک ہی جھوٹا چور کو بار بار پٹتے دیکھا ہے اب بچے وہ آپ نے دیکھا ہی کیا ایک ہی چور چپل چور جھوٹا چور بعض وقت مسجدوں میں ہل جاتا ہے ایک ہی اس نے چوری کی چپل اٹھا ہے پکڑا گیا اور سب اس کو بے دردی سے مارتے ہیں جو ہاتھ میں آیا ڈھنڈا آیا چوتہ آیا کھونسہ آیا سب اس پہ پریکٹس کرتے ہیں یا کھوپ مش کرتے ہیں بوکسنگ کی اور اس کو پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں ہم نے تو بچپن میں تماشے بہت دیکھے نا سب ملکے مارتے ہیں اچھا وہی بندہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے دوبارہ مارتے ہیں یہ کیا تو وہ پتا جلے مار کھا کھا کے یہ ڈھیٹ ہو گیا یہ بوکسر وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ مارشل آرٹ سیکھتے ہیں جو یا کراٹے پراٹے جو سیکھتے ہیں ان میں ہوں گے سیکھے ہوئے جو میری باتیں ان کی سمجھ میں زیادہ آتی ہوں گی اور تحجب کرتے ہوں گے اور اس کو یہ ساری باتیں بتا ہے تو میں نے آپ جیسوں سے سنی ہوئی ہیں تو ان کو بھی مارتے ہیں بوکسنگ بھی جب سکھاتا ہے نا استاد یوں کریں گے یوں کریں گے تھیلہ لٹکا دیں ہیوی اس پہ مارتے ہیں مارتے ہیں وہ استاد سکھاتے جگہ دے کبھی قس کے رکھ دیتا ہے ناک پہ یہ نقصیر پھوڑ دیتا ہے اوہ خونم خونم اب جب نقصیر پھوڑ گئی تو اب یہ ناک ہو گئی نرم اب جب یہ بوکسنگ اس کا شاگر کرے گا نا تو زیادہ تروں مو کو ہی بچانا ہوتا ہے یوں کرتے ہیں اس طرح کے وہ مو پر گھونسانا لگے دات پھوڑ جائیں گے یا آنکھ پہ لگ جائے گا تو اپنے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہو یہ یوں لڑتے ہیں میں نے سیکھیں نہیں ہے بوکسنگ یہ یوں یوں لڑتے ہوتے ہیں اس طرح مو کو بچاتے ہیں گا پیٹ کو نہیں بچاتے دیکھیں پیٹ ان کا بالکل وہ سٹیل ہوتا ہے پیٹ میں کس کے گھوشا مارو لات مارو یہ بوکسر جو ہوتے ہیں جو وہ ہو بوکسر وہ مطلب تیس مار خاننا ہو جو بات لیا کرتا ہو ہو بوکسر اس کو پیٹ میں لات مارو اس کو نہیں لگے گا اس کو مو پہ اگر ناک پہ گھوشا مارو اس کو نقصر نہیں پھٹے ہی اس کی تو وہ ہڈی توڑ دیتا ہے اس کا استاد جو نا تو اس طرح وہ مارے ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں لاتیں مارتے ہیں پیٹوں پہ پیٹوں پہ ہر طرف ان کو مار 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 گئے ان کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں اسی طرح یہ جو اینٹیں توڑتے ہیں تو یہ کراٹے والے اور جو آگے بڑھ بڑھ کے جو بلیک بیلڈ بنتے ہیں اور اس طرح تو یہ بھی پتھروں پہ ان کو مارتے ہیں کانچوں پہ رگڑو آتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ان کو سختیاں ان پر ڈالتے ہیں تو یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں ایک دم مطلب ان کے پکے ہو جاتے ہیں اب کوئی ان کو مارتا ہے یہ پھنس جاتے ہیں نہ کہیں مارتا ہے تو یہ ان کو لگتا نہیں ہے بہت کم لگتا ہے اور یہ ہاں بھی ہو جاتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی سے یہ لڑ سکتے ہیں اس طرح کے جو وہ کراٹے کے ماسٹر جو ہوتے ہیں لیکن واقعی جو اس میں بھی دیکھو کولیٹ ہوتی ہے کہ ہر ریک کتنا مضبوط ہو یہ ضرور ہی نہیں ہے لیکن بات بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ یہ مقابلہ کر لیتے ہیں تو آیا تھا وہ موزن سے پھر اپنے گھومنے پھر نہ نکل گئے دردر تو وہ بچے پر واپس آ جاتے ہیں کہ بچے کو زیادہ تر مہباب کی زیادہ چیخہ چیخی یا زیادہ لڑ پیار بگاڑ دیتا ہے تو اس لیے اعتدال ہو مارے بھی ایک بار جب مارنا ہوتا ہو اور اس طرح کی سزائیں دے اس کو دے وہ مارنا جو ہے نا ضرب شدید کی تو اجازت نہیں ہے اس کو صرف مارنا ہی کی تو سزا نہیں ہے کھانا پینہ بند کر دے انہیں کہ سزائن اگر شریعت اجازت دے تو بھائی کھانا ایک آد وقت نہیں دیا تو بچہ مرے گا تو نہیں جبکہ دینی سزا ہے اس کو دروازے میں اس کو دروازہ گھر کا بند کر دے اندر پور دے انہیں کیا کوئی بند کر دے تو سیٹ ہو جائے گا چیخ چیخ کر اس طرح کی کوئی ایسی حکمت حملی کی مگر دے ایک بار روز روز تو بند بھی کر دو گے دروازہ توڑ کے نکل آئے گا ایک قاتبار ہو مگر پھر وہ سی کا اس کو روب ہو کہ یار یہ پھر میں کروں گا تو میرے کو بند کر دیں گے اور کھانا بھی نہیں دیں گے وہ چیختہ رہے گا اندر تو حکمت حملی سے موقع کی مناسبت سے اس کی صحت کے اعتبار سے کہ ایسا نہیں کہ بند کر دیا تو پھر وہ اندر سے مرا وہاں ملا ایسا نہیں ہونا چیزہ ہے ایک دو گھنٹے کے لیے اس کی مطلبینے کے حیثیت کے مطابق کی نفسیات کے مطابق اس کو صدا دی جائے لیکن بار 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 یہ وہ چیختی ہیں ویسے بیچاری ناقصات عام طور پر غورت تو ناقص العقل کہا گیا اس کو ان میں ہوتی کم ہے بیچاریوں کو غصاب ہوتا ہوئے بچہ بھی ستا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کو ضبط کرنا نہیں آتا حکمت حملی سے بچے کو رحم کرنا نہیں آتا بات بات بے چیختی ہے بات بات بے اپنا بھی گلہ پھڑتی ہے بلڈ پیشنر کی مریضہ ہو جاتی ہے ٹینشن کی وجہ سے کہ میرا بچہ یوں کرتا ہے تیرا بچہ یوں کرتا ہے تو تو بھی تو کہاں پیچھے بھائی دونوں مل کے ہی تو بتبیلنے کے رگڑے تانتے ہو ایک سور یہ نکال دیا تو دو سور تو نکال دی ہے لگی پھر سارا محلہ گونج رہا ہوتا ہے اب معاملہ پورے دین کا ہے اور ایک دن کا نہیں ہے کئی دنوں کا نہیں ہے مہانہ اور سالانہ یہ ہے اب مرد تجھ پا وہ صبح چلا گیا رات کو آتا ہے اس میں بھی وہ طورہ اس کو وہ مطلب کہ مٹھ خراب ہوتا ہے باتوں کا تو بچے اتنے زیادہ کرتے نہیں ہیں صبح سے رہے گا رات تک تو اب ضبط نہیں ہو پاتا ایک دن ضبط کر لے دو دن ضبط کر لے دس دن ضبط کر لے بچے بہت تنگ کرتے ہیں اب نہیں ضبط ہوتا ٹوٹ جاتا ہے بند جنبہ پیریڈ ہے نا تو اسی لئے تو ہکمت اعمل کبھی کبھی سزاد ہے روزو سزاد دینے کا انجام آپ نے دیکھی جائے گا بچہ تو گھٹ ہوگی یا نہیں منتا کبھی کبھی سزاد ہوگی تو مانے گا اچھا پھر بچوں کو کب پیار دینا چاہیے کب ان کو ڈاٹنا چاہیے یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس لئے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں تو یہ ساری نفسیات جو ہے نا بچے کی پرکھنی چاہیے بچے کی اچھا کام کرے تو اس کی حسلہ افضائی بھی ہو حسلہ افضائی بھی نہیں ہوتی چاہ بچہ بے تکے سوالات کرے تو اس پر بھی اس کو ڈاٹ پڑتی ہے یہ بہت نادانی ہے یہ بچہ پالنے بچہ پالنا نہیں ہوتا اسوں کو کہ جو بچوں کے سوال پر مطمئن نہیں کرتے بچوں کو لو مطمئن کرنا پڑے گا نہیں مطمئن کرو گے تو یہ وسوسے پالے گا اور کچھ کا کچھ ہی اپنے طور پر جواب اس کا بنا لے گا تو اس لئے جہاں تک ممکن ہو بچہ بھلے جو سوالات زیادہ کرتا ہے نا بچہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ذہین بہت ہے آگے بڑے گا اور یہ ذہین بنے گا تو اب ماں باپ تو وہ بچارے وہ لٹھ ہوتے ہیں اکثر تو جواب دیتے نہیں بچے کو صحیح تو وہ بچہ پھر بزن ہوتا ہے اچھا پھر آپ اگر اس کو اس کی نفسیات کے مطابق پیار نہیں دیتے نا تو بعض وقت کوئی اڑوسی پڑوسی اس کو پیار دے دیتا ہے تو یہ پھر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بعض وقت بھیانہ کھاتے ہیں تو اس لئے اپنا بچہ اپنے پاس ہو اور اس کی ضروریات پوری ہو اور نفسیاتی طور پر بھی وہ اپنے سے بالکل مطمئن ہو کہ وہ اپنے پیچھے تو آئے گا ماں باپ کے پیچھے تو آتا ہی ہے وہ جائے گا کھا بچھا رہا لیکن آگے چل کر آج یہ عام شکایت ہے کہ شادی کے بعد بیٹا بی بی کا ساتھ دیتا ہے میرا ساتھ نہیں دیتا ماں کی یہ میں کہوں کہ اگر شادی کے بعد یہ شاید اگر 99 فیصد یہ مطلب شکایتیں ہو تو شاید مبالغہ کم ہو ہر گھر میں تقریبا شکایت ہے کہ بیٹا جو ہے بسی میری بہو نے کچھ کر دیئے اب میرے کو جواب نہیں دیتا اس کا ساتھ دیتا ہے یا چھپ ہو جاتا ہے یہ اتنا ستا دی ہے اس کو کبھی اس نے ڈانٹا نہیں ہے میرے تو اب آپ اس میں سمجھ جاؤ کہ بیٹا کیوں مطلب آپ کو ساتھ بیٹا جوان ہے اس کی سوچ ہے اپنی تو آپ نے بیٹے کی یا تو پرورش غلط کی ہے یا اب شادی کے بعد آپ نے کیونکہ اب جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہے وہ اس کی شریک حیات ہے آپ ریٹائر ہیں اب شریک حیات وہ ہے اب آپ کو اپنی سیٹ سنبھالنی چاہیے جیسے میں کبھی کبھی وہ آتے ہیں نے اس لائن بھائی بگڑ کے کہ یوں ہو گیا ہمارے سمجھ دار نے یوں کر دیا میں ان کو سمجھاتا ہوں میں نے کہا دیکھو باز باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ ہڑے کان کرنے پڑتا ہے انیس بیس چلتا رہتا ہے جیسے کہ وہ دھو تیسے میں کوئی نقصان ہو گیا اب تو ہی نقصان کا ٹھیکے دار ہے ہم کو نقصان کا احساس نہیں ہے نقصان ہو رہا ہے تو ان کو میں تب بھی یہ ٹھنڈا کرتا ہوں سمجھاتا ہوں بعض وقت کہ یار اس طرح تمہارے کرنے سے بھی تو نقصان رکھتا نہیں ہے نقصان تو نہیں رکھتا ہے تم اڑاوڑی کرتے ہو تو اس کو بولتے ہیں اس کو لغیبت چوہوں تو مت کیا کیا دروازیں کھلتے ہیں گروپ بازیاں ہوتی ہیں تو یار چپ ہو جائے کرو پر ان کا ساتھ دو ان سے دوست نہیں کرو ان کے اندر گز جاؤ ان کے دل کے اندر در جاؤ پھر تمہاری باتیں ان کی بہت سمجھ میں آئی ہیں تم کو پوچھ کے کریں گے تم پہلے سے ٹینشن گڑھا کر دیتے ہو تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے ہمارے حکمت عملیوں کا فقدان ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ جیسے کہ میں ہوں میں اپنی میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو بھی دیتا ہوں کہ ابھی آپ کے علاقے میں مسائل ہونا تو آپ مجھے یاد کر لیا گھرے تو وہ اتنی بڑی تحریک ہے کروڑوں تک شاید یہ تحریک پہنچ چکی دنیا کہ کہاں کہ تحریک ہے اچھا میں اب ظاہر ہے کہ میری پوزیشن آپ کے سامنے ہے میں پہلے کی طرح باگ دوڑ کر نہیں سکتا اگر میرے اوپر یہ پہرے نہ ہوتے پہرہ بھی شاید میرے اوپر نعمت ہے تو اگر یہ پہرے نہ ہوتے اور کوئی جان کا خطرہ نہ ہوتا تب بھی میں کام کے لائق نہ تھا کیونکہ اب کروڑوں میں ہوگی اب یہاں سے میرے خالی ملنے کے لیے دنیا کے کئی شہروں کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں جھنٹے ہوتے ہیں مجھے کہاں کہاں سے تو اب اگر کچھ بھی نہ ہوتا ہی ہے تو یہ تو ہر وقت میرے پاس لوگوں کا حجوم رہتا یہ مجھے کچھ بھی نہ کرنے دیتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں نہ پینے دیتے ہیں پہلے ہوتا تھا میرے موں سے نوالے چھن لیتے تھے پہلے بھی ہوتا تھا ایسا لپڑتے تھے ٹنگ پہ لپٹا ہو گئے بازو پہ لپٹا ہو گئے کچھ کرتا ہے کچھ کمر سے لپٹ جاتے تھے کیا کرتے تھے تو اب تو وہ کئی گناہ دیوانوں کی تعداد ہو گئی اب تو میرے کو رہا نہ چلنے دیں میں نکلوں تو پہلے بھی ہوتا تھا ٹرافک جام ہو جاتی تھی باز وقت اب تو بالکل ہی مطلب دور دور تک پتا چلے گی ہوا کیا ہے کو ہنگام آگیا ہے ایک بر میں یاد ہے ہنگامے پر ملتان گیا تھا اجتماع محفیل مدینہ تھی کوئی سال پرانی بات کر رہا ہوں تو وہ میں گیا تو اس وقت تو یہ پہرے وغیرہ چھے نہیں تو اسنا ہی بھائے بیچارے ملاقات کے لئے اوہ دھوڑے اوہ لپٹا لپٹی اب پردے میں اسنا ہی بہنے تھی کنات لگی تھی بیچاریاں پردے میں تھی ان کو کیا پتا ہو جب یہ اللہ گلہ سنا نا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ باہر جھگڑا ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتانا یہ تھا کہ وہ اب جیسے کہ میں وہ سب نہیں کر پاتا اب میری مجبوریاں اب اگر میں یہ ہر ایک کو ٹوکتا رہوں یہ کیوں گیا اور اس نگران نے یوں کیوں گیا تو رکنے شورا نے یوں کیوں کیا اب دیکھو نینے ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں ہر ایک کی اپنی نیچر ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے اور معصوم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نہ میں ہوں نہ یہ ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو تھوڑی بہت تھوڑی بہت تو غلطیاں کریں گے سیدھی بات ہے سستیاں بھی کریں گے سب کچھ کریں گے اب میں بات بات پر ٹوکتا رہوں ٹوکتا رہوں ٹوکتا رہوں تو کیا ہوگا ایک بار ٹھوکنگا تو روتے ہوئے قدموں میں گر جائیں گے اور رویں گے پچھاڑیں گے پیر صاحب کو منائیں گے دوسری بار کروں گا دوسری بار کب تک رویں گے ان کے آنسوں سوک جائیں گے شروع میں تو آنسوں سوکیں گے پھر موں کی مسکرات جائے گی پھر ان کو پیر صاحب اچھے نہیں لگیں گے یار یہ تو حسنا بزائی تو کرتے ہیں ہی اپنے جب دیکھو تو اپنے بولتے ہیں کہ تم نے یوں کیا یہ غلط کیا وہ بزن ہو گیا ادھر بزن ہو گیا ادھر تم لوگوں نے کام توڑ دیا ادھر کافلے ختم ہو گئے ادھر مدنی نعمات پر لوگ عمل ہیں تم کیا کر رہے ہو خالی روٹیاں کھاتے ہو نمک ارامی کرتے ہو مرشد کی نافرمانی کرتے ہو اگر یہ بولتا ہوں تو آپ کو کیا آپ کا کیا خیال ہے میرا ہو کیا میرا کیا شروع بغاوت ہو جائے اس طرح ہے بھائی خلاف ہو جائے ٹوٹ ٹوٹ کر یا تو روٹ ٹوٹ کے گھر پہ بیٹنا شروع کر دیں یار اپنے کام نہیں کر سکتے مرشدی ناراض ہوتے تو کام کرنے میں مزہ کیا ہے تو خوش ہوتے نہیں اپنے سے تو اس لئے میں نے حکمت عملی یہ کی ہے جو میں اپنی آپ کو یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی یہ دکانداری چلا نہیں سکتا بچے چلا رہے ہیں دکان بچے ہیستہ ہیستہ اگر غلطی بھی کرنے سیکھ جائیں گے اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے جنرل تنظیمی بات ہے تو میں کیا کرتا ہوں دو ہاتھ سے پیٹ تھا بھکتا ہوں ہرے واہ ہرے ماشاء اللہ ہرے سبحان اللہ اس سے کیا تو اب الحمدللہ مجھے آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے سر پہ بٹھائے ہوئے اب دیکھیں رہے کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ ایک حکمت عملی ہے تو ماں باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے جب بیٹے کی شادی کرنا دینا ماں تو اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے اب بیٹا اب بس اب ماشاء اللہ پریکٹیکل لائف میں آگیا اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا میری بیٹی آگئی گھر میں سبحان اللہ اب تو میری بیٹی بس اب تو مجھے کیا ہے میرے تو راج ہوگی ہے راج اگر یہ دو جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا ہے یہ بہو قدموں میں نہ آجا تو ساس میرے کو بولے لیکن ساس پہلے سے اپنی بہو کو اپنا مطلبین ہے کہ حضب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئیے اب میرے بیٹے کو لے جائیے اس نے یہ کر دیا اس نے تاویس کر دیا مسلح پر بیٹے بیٹے باتا نہیں کیا پڑتی رہتی ہے میرے وہ دیکھ دیکھ کر تھوکتی رہتی ہے اب وہ بیچاری ساس بھی لے تو بولے کہ پڑھتی ہے میرے اوپر پڑھ پڑھ گئے مسلح پر بیٹ کر بیچاری نماز پڑھے تصویح پڑھے تو بولے میرے پر جادو کرتی ہے میرے پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہے اچھا رات کو اٹھ کے تحجید پڑھے اگر اسی نے کو رات میں اٹھ کر عملیات کرتی ہے میرے کلاب میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے نکلیا میرا بچہ آگیا میں نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا ہے ارے بڑی یا کوئی سب بڑے کی بات پر غور کر لے انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا بہو بھی تیری انشاءاللہ تو اب آپ کم از کم بڑے ہوں اور ساس بہو والے ہوں تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کے گھر میں دیکھو آپ کا گھر امن کا گیوارہ بن جائے گا بھلے بہو ٹیڑی ہے کب تک ٹیڑی رہی گی چیدی ہو جائے گی اگرچہ بل فرض بہو چیڑ چیڑی ہے ٹیڑی ہے تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی نا جس طرح بیٹی کی بھی تو رکھی سوکھی سنی لیتی ہے نا تکیب میٹھی ہے سب سن لیتی ہے اس کی بھی سن لیں دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی ورنہ پھر وہ پھر وہ ہی تھنی رہی گی اور جنگ عظیم چھڑی رہی ہے اور مارا ماری اور راڑا راڑی ہوگی شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے خلاف گیبتیں تومتیں اور گناہوں کی بھر مار ہوگی اللہ کرے دل میں اتر جائے بات آمین یہ موزدین صاحب نے کہاں کہاں اپنے کو پوچھا دیا کسا بھرکت والا ہوتا ہے موزدین لگاں نیک بندہ ہوتا ہے ببا بلکل صحیح صحیح ببو جا رہا ہے ببا مسجد ہم گھر ہی میں آئے ہیں میلے میں ہی ہم کہیں ہوگی کہاں کہیں ابھی ابھی وہ آہ گھر میں ہی ببا بولتا ہے ملہ کی دوڑ مسجد ہم گھر میں ہی اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی یہ بتائیے کیا جز دین بہو خدمت کرے گی اس دن ساتھ سمجھے گی کہ وہ میری ہو گئی ہے خدمت بھی کرے گی تو ساتھ سمجھے گی میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو مطلبس لے جائے یہ بہت چالاگ ہے اب یہ میری خوش آمد کر دی میں سب سمجھتی ہوں تو شیطان شیطان مشورہ دیتا ہے بابا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساتھ اس وقت اگر آپ کو سن رہے ہو جی جی تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ بطلب کیا ہوگی یا مولانا صاحب کو ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری ساسج غراب ہوتی ہیں کہ بہویں غراب نہیں ہوتی یہ بہو کو کبھی کو سمجھاتے نہیں ہیں میں نے کہنا بہو بھلے ٹیڑی ہو میں نے کہا تو سے یا ربی بہو بھلے ٹیڑی ہے کب تک ٹیڑی رہے گی بڑے کو برداشت کرنا ہوتا ہے بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے وہ بچی ہے جوان ہے دیکھو وہ اپنے ماں کو باپ کو بھائی کو بہن کو سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر آ کر پڑی ہے تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے اگر ماں اور بیٹی کانا پھوسی کریں گی نا ساس اور نند تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلننگ کر رہے ہیں اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپ پاس میں کچھ گس پس کریں گے تو ساس پلے گئے میرا بیٹا گیا میرا بیٹا گیا میرے سے چفا دیں بات کو آپ کس پورے بیان ہے بابا سوسر کا کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے یہ کیا مدہ مسجد میں بیٹے ہوئے تسبیح پر رہے ہیں کوئی تاجد گزار ہو گئے کیا کر رہے ہیں سوسر گھر میں ہے یا نہیں ہے اگر بلفرد ساس اگر گھر کے اندر کوئی سا کام کر رہی ہے یا بہو کوئی سا کام کر رہی ہے بیٹا کوئی سا کام کر رہا ہے بابا اس میں سوسر کا ایک باپ کا جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے سا اصل سوسر ہوتا نا یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل یعنی ہے میں تو وہ جو بی بی ہوتی ہیں اس کو ایسے چھو بولتا ہوں یہ گھر کا ایسے چھو یہ ہوتی ہے تھانے دار یہ اکثر مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اگر وہ نہیں ڈر ہے تو پھر وہ گھنگا میں ہوتا ہے اس کو ڈر نہ پڑتا ہے کیا کریں بابا یہ حسلہ ضائع کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں دیکھو ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے اب میرے تو بہت پرانا آدمی اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں لے جاؤ انشاءاللہ کچھ نکل مدنی پھول دے دوں گا آپ کو یہ حاکم نہیں بن سکتی نا بابا یہ کیسے حاکم بنی حاکم تو سہرے یہ نہیں ہے لیکن یہ شوہر کو جائے اپنے حکومت اپنے اقتدار بچانا بھی تو پڑتا ہے نا ہرو ہرو آ کر اقتدار دے گی تو نہیں وہ تو چاہے گی کہ شوہر میرا تابع دار ہے اور اس کا یہ چاہنا گناہ ہے کہ شوہر کو انہیں تابع دار کرنی کوشش کرنا تو بالکل ناجائز ہے شوہر حاکم ہے لیکن آج کل پوزیشن الٹی ہے ہر معاملے میں آپ کو پتہ آئے کا آواز بگڑا ہوئے میں بولتا ہوں ہر شعبے میں مطلب خرابی ہیں اس شعبے میں بھی خرابی ہیں الٹا حساب ہے کہ عورت عموماً حاوی ہو جاتی ہے شوہر پر باہر ملک میں بہت بہت مسائل ہیں یہ یہ اسلامی بھائیوں کے اور سارے یہ پیغامات سے میں نیچور ہیں بہت مسائل ہیں یہ چھٹیوں پر مدنی کاموں میں مدنی کافلوں میں سفر نہیں کر سکتے گھر سے لگام کی چیوی ہوتی ہے بارہ بج گئے ہیں سوا بارہ ہو رہے ہیں اس وقت ہمارا بیروڑے مول کے ایک ٹھیک ٹھاک ناظرین اس وقت آپ کے باتے ہیں مدینہ مدینہ سن رہے ہوں گے ہوتا تھا گھر کے اندر بیٹے ہوئے ہیں آجا یہ بھی زین تو ہی ہو رہا ہوگا آپ بھول رہے ہونے یہ گھڑے ہیں اس وقت بیٹے ہو ساکھ ہی بیٹی ہو بہو بھی بیٹی ہو اور یہ ٹینشن مالا ہے ماملا یہ اندر یہ ہو کیا رہا ہوگا اس وقت کیا سوچ رہے ہوگا بہو جو ہے نا وہ بہو ساس کا مو چڑا رہی ہوگی کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا یہ دیکھا نا میرے عمایت میں آگیا نا مگر میں تیری عمایت میں نہیں آیا تجھے ساس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے خدمت کرنی چاہیے عمایت میں میں کسی میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ عمایت میں ہوں نہ میرے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں میرے ساس بہو کے جھگڑے گیا میں سسر ہوں میں سسر ہوں لیکن میں نے ابھی تک دو میری دو بہو ہے ابھی تک ایک بھی بہو کو دیکھانی ہے میں تو عجیب و غریب انسان ہوں عجیب بہو ساتھ میں جائے بھی ہٹھ میں جائے بھی سمجھ لو کیا نا جائز ہے جائز ہے اچھا لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہو کو دیکھانی ہے دو بہو ہیں میری ابھی تک دیکھانی ہے بالمشافہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی ان سے اور میں نے پردہ کیا ہے اپنی بہو سے سسر کا پردہ یہ افضل ہے جائز تو ہے لیکن بہتر یہ بچے فتنے کا دور ہے الحمدللہ ابھی تک تو دور ہوں بچا ہوں فی الحال تو اس وقت آپ کئی گھروں کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں اور ان کے مطلب گھروں میں ہونے والے اس وقت جنگ عظیم پر آپ کوئی مصلح بن کر آئے ہوئے سلو کروانے کے لئے کوئی کہنے نہیں آیا بھی آپ کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ اس وقت مدنی چینل اس منچ پر اس وقت بیٹھ کر آپ کتنے گھروں میں سلو کروانے ہیں میرے مدنی پھول لے لیں مگر شیطان نفس مشورات دے گا ان کو اب بھی ذہن بن بھی رہا گا بات میں بولے گا یہ بھی تو بولا تھا یہ تو مر کے بھی معاف نہیں کروں گی لے میرے کو یوں بولا تھا میرے کو یہ گالی دی تھی میرے کو یہ تانہ مارا تھا یہ اب دے کو تانہ مارتی ہے یوں شیطان جو ہے نفس ہے شیطان ہے وہ حمزاد ہے جو اپنے سادھرے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو وہ بند بھی نہیں ہے کم بخت ابلیس قید ہو جاتا ہے رمضان میں یہ حمزاد جو ہوتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے تو یہ مطلب وسوسے ڈالتا ہے یہ گالی دی اور روک کیا تجھے مطلب دے کے ساتھ تانہ دیا تھا اس دن تجھے کھانا نہیں دیا تھا تو نے بولا میرا سر دھکتا ہے بہو نے بولا میرا سر دھکتا ہے تو ساس نے بولا دھکا دیتی ہے جھوٹ بھولتی ہے کھانے کے ٹیم پہ در سر نہیں دھکا تھا برطن دھونے کا بولا سر دھکا تیرا تو یہ مطلب شیطان مطلب بہت لڑواتا ہے اور علم دین سے دوری ہاں اگر یہ مدنی چینل کو باقاعدہ اپنا لیا جانا ہے بس مدنی چینل دیکھتے رہو دیکھتے رہو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گی اور سر محترم جو ہمارے مہدنے کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بھی سمال لیں گے ساس کو بھی سمال لیں گے یعنی اپنی بہو کی ساس کو سمال لیں گے ان کی جو بھی رشتہ دار ہیں آپ سمجھ گئے اپنی بہو کی ساس کو یہ سمال لیں گے دونوں کو سمال لیں گے یہ مدنی چینل کی کوئی بھی بیٹھا ہوا کہت نہیں یہ مولانا جو بول رہے ہیں نا یہ مولانا صاحب یہ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں اپنی تجربات اور بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہم ان سے نہیں علشتے ہیں میں جس بابا کے پاس گئی تھی نا وہ بابا نے جو نام بتایا تھا وہ نام اسی کا ہے چڑھل کا ان کو کیا پتا ہے بیچارے شریف آدمی ہیں یہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں جنرل بات کہہ رہے ہیں جنرل بات ہمارا معاملہ ہمیں پتا ہے ہمارے گھر کا معاملہ وہ بابا بھی پہنچا ہوا ہے آماد بھی نہیں ہے مکہ میں مقری پڑتا ہے عشاء مدینہ میں ادا کرتا ہے کیا جب اور لڑواتا بھی ہے نہیں لڑواتا کیا خالی وہ تھوڑی گئے تھا ساس کے پاس یا وہ تھوڑی گئے تھا بہو کے پاس گھر کے اندر یہ خود چل کے گئے تھے اس کے یہاں گھر پر وہ آستانہ ہے جو بھی تھا اس کا مطلب جو جگہ تھی اور انہوں نے جا کر مالا بتایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے مطلب کھول کر بتایا ہے سارا بابا نے دکان کھولی ہے تو گئے نا دکان کھولے گی تو گھاک جائے گا مسائل ہے نا ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں جگڑے ہیں دکٹر بولا کہ میں نے آپ کو بھولایا تھوڑی تھا یہ تو بات ہی نہیں ہے تم نے دکان کھولی تو گھاک توائے گا روانی علاج کی اصل تو ہے نا شیطانی علاج ہے روانی تھوڑی ہے کہ یہ بتا دے کہ یہ تمہاری بہو نے تم پر جادو کروا ہے بہو نہیں بولا نام کا پہلا رب بتا دیا نام کا پہلا رب میم بتا دیا اور اتفاق سے وہ مریم بھائی ہے بہو اس کی تو مری نہ ہو تو بیچاری یہی میم والی ضرور نہیں میم والی تو میمونا بھی ہوتی ہے مریم بھی ہوتی ہے تو اس طرح میم سے تو کئی نام آتے ہیں یہی مطلب کیوں پھر یہ بولتے ہیں تمہاری قریب بھی رشتے دار ہیں یا بولیں کہ تمہارے گھر کے اندر ہیں مگر ہم نام نہیں بتاتے ہم پہلا رب بتاتے تو وہ سارے اشارے تو دے ہی دیتے ہیں وہ لڑواتے ہیں لڑوائیں گے نہیں جب تک ان کو کوئی خدمت کرے گا نہیں باباوں کی ایسے باباوں کی بابا پیسے تھوڑی لیتے ہیں نہیں بیسے نہیں لیتے ہیں کالے ہوا کھاتے ہیں ہوا سے بڑھتے ہیں بکان بنا لیا گاڑی کھڑی بھی بار دو دو ٹی وی سیٹ گھر میں رکھے بھی ہیں بابا پیسے نہیں لیتے ہیں جو نہیں لیتے ہیں نا پیسے ان کے انداز دوسرے ہوتے ہیں پیسے کھینچنے گے نہیں لیتے ہیں لوگ زیادہ اس پر متاثر ہو کر زیادہ پھینکتے ہیں ایسوں کے اوپر پیسے تو اس لیے اگر کوئی بابا ایسا کرتا ہے گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے فساد کرواتا ہے اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر جیسے کوئی آئے بھی اس طرح کے علاج کے لیے بل فرض اپنے حساب میں بنتا بھی ہے کہ وہ گھر میں ہی کوئی فساد کر رہا ہے تو یہ نکلیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عملیات سے جو ظاہر ہوتا ہے یہ یقینی نہیں ہوتا استخاروں کے ذریعے جو بھی خبریں ملتی ہیں وہ یقینی نہیں ہوتی یہ ذنی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ذنی خبر دے کر فساد میں ڈال دینا یہ بہت بری بات ہے بہت بری بات جو ایسا کرتے ہیں سب نہیں کرتے لیکن باز کرتے ہیں ان کو سمجھائنا یہ جاتے کیوں ہیں باپا آپ نے اتنی مرتبہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے قصدن یہ میٹر جھوٹھایا ہے آپ نے اتنی مرتبہ اپنے بیان کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخر یہ ہمارے بھولی بھالی یہ قوم باپا مانتی کیوں نہیں ہے جاتے حصل ہوئے یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کیوں مطلب میں نے کہا یہ صحیح بولتا ہوں یہ اپنے ہاتھوں گھر کے جو ناچاکیاں نا گھرے لو ان کو اگر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اگر میری کوئی مانے تو یہ اپنے ہاتھوں کے کرتے ہوتے ہیں یہ جو گھرے لو جھگڑے مجھ سے اختلاف بھی کریں گے مجھے برا بھلا بھولیں گے کیا یہ بیچارہ گھر میں بیٹا اس کو کیا پتا اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو یہ سمجھتا ہے کہ سبس صحیح تقریباً مطلب یہ ہے کہ خود کردار ہے علاج ہے نیس پھر اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے غصہ آتا ہے تو لڑائے ہوتی ہے غصہ آتا ہے تو پھر صبر کریں حلس کہیے بدگو مانی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے بدگو مانی آئے تو حسن زن پیدا کریں حسن زن کے پہلوں نکالیں زبان زیادہ چلتی ہے اس لئے جھگڑا ہوتا ہے تو زبان پر کفل مدینہ لگائے تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اپنا علاج کریں گے نہ شریعت کے دارے میں رہ کر تو گھرے لو جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے گھرے لو ناچاکیاں جو ہیں آج کل یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ 99.9 مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی کم ظرفی اپنی کم عقلی اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ورنہ نہ ہوتا ہے ذہنی انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی میاں بی بی میں بھی لڑائے ہوتی ذہنی انڈرسٹیننگ نہیں ہے تو لڑائے ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درست دارو تم کو محبت کرنا کہاتی ہے کہ تمہارے گھر میں محبت ہوگی ایسے ایسے مطلب بینے کے چھوٹے چھوٹے خالی خالی مطلب پنگے ڈال دیتے اور وہ خامہ کا لڑائی اپنے سر پہ لے لیتے ہو ہر وقت بوٹ چڑھا کے رکھا گا آہ بیل مجھے مار اور مار اور مار پھر بلتے ہیں وہ مارتا ہے مجھے مارے گا نہیں چٹے گا دم گئے پیار کرے گا بیل تو اس لئے خود اپنی مطلب اپنا دل بڑھا کرے اپنا حسنہ بڑھا کرے کوئی دعوت دے نہ دے کوئی بات دل بڑھا رکھا وہ پھر وہ ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں ہیں جن میں یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت مداخل کرے گا کس کو تو وہ جس میں یہ تین باتیں ہوں نمبر ایک کہ جو تجھ سے کاٹے توڑے تو اس سے جوڑے تو جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے یہ تینوں مدنی پھول اگر یہ ساس سسر بہو داماد یہ آج تعویز بنا کر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں یا فریم بنا کر اپنے گھر کے سامنے اسی جگہ پر لگا دیں کہ ان کو نظر آتی رہے انشاءاللہ گھر اپنے کا گیوارہ بن جائے گا جنت چاہیے نا جنت پانے کے تین مدنی پھول جو تجھے تجھ سے کاٹے جس نے دعوت نہیں دی گویا تو اس نے تجھ سے کاٹا گویا تو اس سے جوڑے جو تجھے محروم کرے تجھے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے اس نے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں تو دعوت دے دے اس نے تجھے سلام نہیں گیا تو سلام کر دیں اس نے تیری طبیعت نہیں پوچھی اچھا تو پوچھ لے کیا ہو اس میں سب تجھے ہی پوچھے ایسا کھائی کو بنتا ہے سب محبودولت کو سلام کریں محبودولت کو سب مزاج پرسی کریں محبودولت کو مان دیں تو بھی تو قیار کچھ دے نا تو مان دے دیں تو جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے پارہ تیرا سورت الراد آیت نمبر اکیس تا چوبیس یہ میرے پاس جنت میں لے جانے والے اعمال جس کا مکتب دل مدینہ میں حدیعہ گیڑ سو روپیہ ہے صفحہ تقریبا ساڑھے ساتھ سو ہر رشتائیں بھائی کو یہ رکھنی چاہیے اپنے پاس سبر دس کتاب ہے ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَسِلُنَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بُتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعِلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا وَمَنْ صَلَغَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَسْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شبعہ رسالت مجدد دین و ملت مولا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ کیوں کرتے ہیں اور وہ جو کہ جوڑتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹلتے ہیں انہی کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے انہی کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں اور جو لائک ہوں ان کے باپ دادا اور بی بیوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامت ہی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا تو آپ نے اس میں دیکھا نا کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹلتے ہیں یہ پہچانے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کا ہی اس میں دیکھ رہے ہیں نا اور وہ جو کہ جوڑتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا رشتہ رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھنا سلے رحمی حضرت سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نے سفر کے دوران رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر حرس کی یا رسول اللہ عز و جلہ وسل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا جنہیں آپ رک گئے اور پھر اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یہ ہدایت پا گیا انہیں سوال پوچھنے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہدایت پا گیا سبحان اللہ اس نے عرض کیا حضور آپ نے ابھی کیا ارشاہ تومایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جملہ دورہ دیا پھر ارشاہ فرمایا اللہ عجزہ بجل کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیراؤ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کیا کرو پھر فرمایا اونٹنی کو راستہ دو اونٹنی روک لی دی نا نکل پکڑ گئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تازیور سلطان بحر و بھر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے تو بہرحال یہ کہ ساس بہو یہ بھی ایک طرح سے رشتہ دار ہو گئے نا پس میں دمیابی بھی تو بہت زوردار رشتہ دار ہو گئے تو ان سب کا اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور اگر ایک طرف سے زیادتی ہے بھی تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس برائی کو جو سامنے والا فریق کر بھی رہے تو اچھائی سے ٹالے بھلائی سے ٹالے اگر برائی کو برائی سے ٹالنے جائیں گے تو وہی پھر گھر ٹوٹے گا ہنگا میں کھڑے ہوں گے کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا بلکہ نجاست کو دھر پانی سے ہی پاک کیا جائے گا تو اس لیے وہ سلے رحمی کریں چاہے کتنا یہ اگلا ٹیڑا ہو فریق اگلا رشتہ دار یا بیوی ٹیڑی ہے یا شوہر ٹیڑا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک برقرار رکھے اپنا اسی طرح اگر ساس ٹیڑی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ پھر صبر کرے ہمت رکھے اگر بہو ٹیڑی ہے تو ساس کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے اور صبر کرے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا حل نہیں ہے مسئلے گا اگر یہ سب مل کر ہمارے ساتھ وہ جو ہماری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائے تو سبحان اللہ چلے بھائی میں مل کر دیکھ اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کافلے میں شریک ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائیں گے قیبت اکلاف جنگ جاری رہے گی مسلمی بھائیوں کا آواز زوردار آنا جائے Bhakia قیبت اکلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کا جار محبتہ کے چور محبتہ کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عزب جل کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ کفل مدین انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اپنے گھر کو امان کا گیوارہ بنائیں گے انشاء اللہ